بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہم نے اس کی مشکی سوالات کرنے ہیں اور اس میں ہم نے سلیس کرنی ہے یہ چار کام اس چپٹر میں سے ہم نے کرنے ہیں تو آج ہم تھوڑا سا یہ ہے کہ مشکی سوالات میں سوال جواب زیادہ ہیں لہٰذا اس کو کرتے ہیں سوال جواب پی نمبر 38 پہ پہلا سوال ہے سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے اس کا جواب لکھ لیں سونا اگلتی زمین سے مراد بہت زرخیز زمین ایسی زمین جس میں امدہ قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہوں یہ ایک سوال ہو گیا دوسرا سوال ہے سوئی گیس کو یہ نام سوری پاکستان کا کون سا صوبہ رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے کون سا کاٹ کے بلوچستان لکھ دیں بلوچستان کا تو جواب ہو جائے گا پاکستان کا بلوچستان کا صوبہ رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اگر صوبہ بلوچستان جواب میں لکھ دیں تب بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا لکھ لیجے اس کا جواب بلوچستان کے جس مقام سے سوئی گیس دریافت ہوئی اس مقام کا نام سوئی ہے اس وجہ سے اس کو سوئی گیس کا نام دیا گیا چوتھا سوال ہے پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقعہ ہیں لکھ لیں پاکستان میں بندرگاہیں پورٹ کاسم اور گوادر پورٹ کاسم اور گوادر میں واقعہ ہیں اس سے اگلا سوال ہے پنجاب کن دو لفظوں کا مرقب ہے صفہ نمبر پینتیس پہ اس کا جواب ہے صفہ نمبر پینتیس پہ نیچے سے ایک دو تین چار پانچ چھٹی لائن میں پنجاب دو لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے پنج کے معنی ہے پانچ اور آپ کے معنی ہے پانی کے ہیں گویا پنجاب کے معنی ہے پانچ دریاؤں کی سرزمین یہاں تک چھٹا چھانگا مانگا کہ جنگل کی کیا انفرادیت ہے اس کا جواب پی نمبر تھرٹی سکس پہ آئیں اوپر سے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتویں لائن میں دیکھیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے اس کا جواب یہ بھی لکھ سکتے اس کو اس لئے کہا جاتا ہے انفرادیت ہے کہ یہ ہاتھ سے لگایا گیا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اس کے بعد ہے کھوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے اس کا جواب لکھ لیں کھوڑا کی شہرت نمک کی کان کی وجہ سے ہے نمک کی کان کس کی جگہ لکھ لیں نمک کی کان اگلا سوال ہے سندو کس زبان کا لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے اس کا بھی جواب صفحہ نمبر چھتیس پہ جہاں ہمارا چھٹا سوال ختم ہوا تھا ایک دو تین لائنیں چھوڑ کے چوتھی لائن میں آئے سندھ کا لفظ سندو سے نکلا ہے سندھ سکرت میں سندھ دریاء کو کہتے ہیں دریاء سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے اگلا سوال ہے جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقعہ ہے اس کا جواب کس کاٹ کے لکھ دیں جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخواہ میں واقعہ ہے ہڑپا اور مونجو ڈاڑو کن صوبوں میں ہیں لکھ لیں ہڑپا صوبی پنجاب میں اور مونجو ڈاڑو صوبہ سندھ میں اسی طرح اگلا سوال ہے جھیل منچر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں ہیں جھیل منچر سوبہ سندھ میں اور جھیل سیف الملوک خیبر پختونخواہ میں واقعہ ہے آسان سے سوال ہیں بہت مشکل نہیں ہیں توجہ اور لگن سے کریں گے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کاپی پر لکھیں اس کو کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کی آگے ایکسرسائز کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ